My name is Joseph and by profession I am a graphic designer Sir, میرا simple question یہ ہے کہ different religion کے اندر God کا جو concept ہے وہ different ہے مسلم بولتے ہیں کہ Allah ہے God Christian بولتے ہیں Jesus Christ ہے and جو ہندوز ہیں وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے sorry شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے تو Sir, میرا simple question یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے different religion کا بھائے صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو قرآن مجید پڑھو صحیح حدیث پڑھو اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چورچ کو مت سنو پادری کو مت سنو بائبل پڑھو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پندیت کی بات میں سنو آپ ویچ پڑھو خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا متعلق کرو کیونکہ اکثر اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے وہ آگ بن کر کے اپنے پادری پریس کو مانتے ہیں ہمیں ماننا چاہئے اس مذہب کی عظیم کتاب میں اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تحقیقات کریں گے آپ کو پتا چلیں گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی اقصہ ہے ہر خدا کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورہ میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورہ میں بک آف آئیز آیا چپ نمبر 43 بس نمبر 11 میں میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیٹانی میمی چپ نمبر 5 موسیقا بحصور میں لیس کے ساتھ بحصور موسیقا بحصور میں جنج 없 بحصور میں authorities آپ ایشور کی کوئی عقص نہیں بنائیں گے کوئی مرتی نہیں بنائیں گے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو آپ کوئی بھی عقص ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے یہ صاف احساس میں لکھے لائے کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز Old Testament میں لکھئے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کاکس نہیں ہے عیسیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کاکس نہیں ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑیں گے سب سے اونچی کتاب ہے شرطی وید اور پران وید اور پرانہ میں لکھا ہے ساری وید اور اپنیشت وید سب سے اونچی ہے پھر اپنیشت پرانہ آتی ہے شرطی میں شرطی میں ہے وید اور اپنیشت چندوں کے اپنیشت نے لکھے لیا ہے چپٹر نمبر چھے ورس نمبر ٹو منظرہ نمبر ایک ناکس یا کسج بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے اور لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر سکس ورس نمبر نائن ناکس یا کسج جنیتانا چھدیپا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں نہ والدین نہ والدہ اور اس کے کوئی بچے نہیں اور صاف طور پر لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس اور یجرویت چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین نا تس سرپتیمہ استی پرتیمہ سانسکریت جس کے معنی اکس فوٹو مورتی سٹیٹیو آئیڈل نا تس سرپتیمہ استی اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیٹیو نہیں کوئی پینٹنگ نہیں اور ہندویزم کا بھرہم سترا ہے ایک کم بھرہم دوستیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں سب سے بہتری رو مختصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اکلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار قل و اللہ آدھ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یا کل لہکف وان آدھ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی اگر آپ تیکی کریں گے تو لگ بگ یہ سارے معنی یقصہ ہے چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو فریشن کے کتاب میں ہو چاہے ہندوزم کے کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو آپ کا خوال تھا الگ کیوں ہیں الگ نہیں ہیں بھگوان کیوں نے آکے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے خدا قوانے کی ضرورت ہی نہیں خدا پیغمبر بیشتے ہیں اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چی کے اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا کیا وہ دائی بنے وہ لوگوں کو کہ کنتم خیرہ امت نقریجت للناس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر دس میں اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہتری نمہ ہوں اللہ ہمیں عوضہ دے رہے عونر دے رہے عزت دے رہے جب ہی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عزت دیتے کنتم خیرہ امت نقریجت للناس ہماری ذمہ داری کیا ہے وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعمرون بالمعروفیوں تنہونا انیمون کر متؤمنون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کے طرف بلائے اور برائے سے رکھیں آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں اتنے لوگ شہدہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شہدہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی اخت نہیں آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لئے اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہیں اللہ نے پیغمبر بیجی اللہ نے آخری کتاب بیجی اللہ نے کہا ہے سورہ اجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو ذکر اور صحیح حدیث کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کتنے کروڑوں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے دل میں محفوظ رکھے تو آپ کے سوال کا تو جواب دیا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے خدا میں جی سر آپ مانتے ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز دوں کنفیوز ہوں کیا کنفیوز نہیں ہونا چاہ بلنا چاہ مجھے روشنی دکھی کنفیوز ساپ پہلے تھے ابھی تم اتنے حوالہ دیا ابھی آپ بلنا چاہ آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوزن دور ہو گئی ابھی آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کوئیشن کانسل کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اتنے صاف الفاظ میں میں نے بات کی اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے خدا کو آنے کی ضرورت کیوں ہم یہ موجود ہیں یہ سر تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے کہ جو خدا ہے وہ ہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز نہیں تو سر یہ کوئشن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کم تو خدا کسی ہوا کوئی نہیں کر سکتے بلکل آپ نے صحیح فرمائے قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی کہ وہ عادہ ہے قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کا بیزنی اللہ مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے سیم جیس بائیبل میں لکھا ہے بائیبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ اس میں جان ڈال تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں کس کی جان بچانے کے لئے جان ڈالنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے وہ موجود ہے کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے وہ ڈاکٹر سوری بچاتا ہے وہ اللہ بچاتا ہے سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے وہ شافی وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے نرس کے ذریعے کرے وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سے اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ موجودہ اللہ نے کیا لیکن کچھ حیسیٰ کہتے ہیں نی 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 جان دالی مطلب خدا ہے اگر یہ بات ہے تو بائیبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان دالی مردوں میں اس نے اپنا آسا لکڑی پھیکی اور بن گئے آسا جان دالنے کے علاوہ پلانڈ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور برا موجودہ بائیبل میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آسا لکڑی پھیکی اور وہ لکڑی بن گئی سام تو صرف جان ہی نے دالی جان دالنے کے علاوہ پلانڈ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور برا موجودہ تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہیں گے نہیں کہیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یہ اللہ کا موجودہ تھا اپنے پیغمبر کے لئے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی یہ ایک موجودہ تھا اور خود بائیبل میں لکھا ہے کہ بائیبل میں لکھا ہوا ہے for they will arise many false christ and false prophets and if they will deceive the very elect کہ وہ سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بے خوب بنائیں گے اس کا مطلب موجودہ ایک امتیان نہیں ہے gospel of matthew chapter number 13 verse number 13 اور بھوستے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بے خوب بنائیں گے اور جو لوگ elect تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بھیک جائیں گے تو موجودہ امتیان نہیں ہے جی سر اب آپ مانتے ہیں صلی اللہ وسلم آخری پیغمبر تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدی آپ مسلم ہیں آپ دو چیز میں مانتے ہیں خدا ہے آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر اور ابھی بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منموم کافی ہے اس کے بعد آپ اور ہی کہیں گے اور آگے بڑھیں گے تو میرے نزدی کہ آپ مسلمان ہیں اسلام میں داخل ہو چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے قلمہ کہنا چاہتے ہیں سلام میرے لیے پریے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ آپ ہی کہیں نا سیدھے راستے پہ آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی اخس نہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میرے نزدی کا مسلمان ہو چکے آپ عربی میں دھونا نہ چاہتے ہیں سربیہ پریے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا میرے صاحب سے تو بول بھی دیئے اردو میں تو بول بھی دیئے کیا عربی میں بولنا چاہتے آپ تو اردو میں بول دیئے نا آپ ویڈیو رکوڑن دیئے ہاں ہاں بول دیتے آپ بولتے ہیں سر تو میں تو جفردسی نہیں کیا نا آپ کو نو سر میں بندوق تو نے رکھا نا نو سر میں نے آپ کچھ پیسے نہیں دیا نا نو سر نہیں دیا نا تو آپ مان گئے تو میرے صاحب سے مسلمان من گئے کیا عربی میں دھورانا چاہتے آپ سربیہ عربی میں اردو میں تو کہے دیا عربی میں دھورانا فرض نہیں ہے لیکن کہے تو بہتر ہے آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ہکے یا سر عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے پیغمبر ہے یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے یا سر تو میرے نظریک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لئے اسلام میں داخل ہونے کے لئے وہ تو آپ نے کہہ دیئے یا سر میرا سوال ہے کہ عربی میں دھورانا چاہتے آپ میں کہوں گا اور آپ اس کو دھورا سکتے ٹھیک ہے چلیں اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ واشدو 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 انہ انہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ میں شہدت دیتا ہوں میں شہدت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں شہدت دیتا ہوں اور میں شہدت دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے بندے بندے اور رسول ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے جو آپ نے اچھا ہی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کیے آپ میں سب آپ کے لئے معاف آپ جیسے کہ نیو بون ہیں میں اللہ میری التیجہ آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں آپ میرے قصد دیکھ سکتے اور دیرے دیرے اسلام پر عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ اللاع اللا واشہدو 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 انہ محمہد رسول اللہ رسول اللہ میں شہدت دیتا ہوں میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہدت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر تکبیر تکبیر